چیئر پرسن صاحبہ آج سے تقریباً ایک سو 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 سال قبل ٹائم شارٹ ہے تو تھوڑا آج میں تین چار منٹ بولوں گا آج سے ایک سو 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 سال قبل حضرت علامہ اقبال جب پہلی دفعہ کشمیر کے دورے پہ گئے جہاں سے ان کے اباو اجداد کا تعلق تھا میرے اباو اجداد کا تعلق تھا تو انہوں نے وہاں پہ پائے جانے والے چنار کے درختوں کے اوپر سرخ پتوں کی بھرمار کو اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کے ساتھ تشبیح دی اور آج میں یہ ارز کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے یہ نوبت آگئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے کشمیری اور دنیا بھر میں آیا سو سو سال پہلے وہ تشبیح کہ سرخ پتوں کی بھرمار جو کشمیر کے چنار کے درختوں پہ تھی علامہ اقبال نے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے سرخ لہو کے ساتھ جو ہے وہ دی لیکن آج مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے اور دنیا بھر میں پائے جانے والے کشمیری جو ہیں وہ اردو کے ایک اور عظیم شاعر مرزا غالب سے رجوع کریں گے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے جناب چیرمن صاحب شیخ عبداللہ کی ایک تحریر کے مطابق اس موقع پہ علامہ اقبال نے یہ دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کشمیریوں کے دلوں میں انقلاب کے شولے کو بھڑکائے مسٹر چیرمن آئی بلیو ان مائی ہارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی کیونکہ انقلاب کا وہ شولہ آج بھی ہر کشمیری کے دل میں بھڑک رہا ہے آج بھی پچھلی چار دہائیوں سے مسلط نو لاکھ بھارتی افواج کشمیریوں کے دلوں سے انقلاب کے اس شولے کو نہیں بجا سکی ایک اور تاریخی اہم بات یہ ہے جناب چیرمن صاحب کے صدیوں سے کشمیری مسلمان مظالم کا شکار رہے ہیں ایک مثال یہ ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی سے انیس سو پچیس تک مہاراجہ پرتاب سنگھ کا جو دور تھا اس میں گائے کو زبا کرنے کی سزا موت تھی اور ایسی ویسی موت نہیں زندہ لانے والی موت تھی اور انیس سو چوبیس میں ایک مسلمان بزرگ اور اس کے سترہ فیملی میمبرز کو گورنر کی موجودگی میں زندہ جلایا گیا کیونکہ ان پہ گائے کو زبا کرنے کا شبا تھا فیض امت فیض مرہوم نے جن کی سالگرہ اگلے افتہ آرہی ہے خوب کہا تھا کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ تلسم ریشم و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں لہنائے ہوئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اور جناب چیرمند صاحب آج اس دور کا اس صدی کا اس سال کا اس دن کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر اس طرف نہیں لوٹ کر جاتی انٹرنیشنل کمیونٹی اور بین الاقوامی برادری ہی وہ ہے جنجوڑنے کی جس کو جگانے کی جس کو زمیر کو جگانے کی ضرورت ہے اور جس کو اس کی بے حسی اور اس کے دورے میار سے نکالنے کی ضرورت ہے برما میں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی پامالی ہوئی ہے وہاں اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں سوران میں جمہوریت کی پامالی کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں ایران پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اس پہ اقتصادی پابندیوں پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں رشیہ یکرین کے اندر اپنے پشوارے میں زور آزمائی کرتا ہے تو اقتصادی پابندیوں کے پیکج پہ اوپر پیکج جو ہے وہ نام نہاد محضب مغربی ممالک جو ہیں وہ بنا کر جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس طرح وزیراعظم پاکستان نے کہا چند دن پہلے کہ چین کے زنجیان کے صوبے کے اندر تو خوب نظر آتا ہے ان کو کہ کیا جی بقول ان کے کہ مسلمانوں پہ ظلم دھائے جا رہے ہیں لیکن کشمیر کے مسلمانوں پہ دھائے جانے والے ظلم جو ہیں وہ کسی کو جو ہے وہ نظر نہیں آتے جنابی چیرمن صاحب میں اسی دعا جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس سے اجازت لیتا ہوں کہ پنجائے ظلم و جہالت نے برا حال کیا بن کے مکوراز ہمیں بے پرو بے بال کیا توڑ اس دست ستم کیش کو یارب جس نے روحِ آزادی کشمیر کو پامال کیا تینکیو سر ایک سیکنڈے پہلے میں سینیٹر سجاد توری صاحب